انڈیا کیوں مارے گا میں انڈیا تو ہمارے مو پر صھوکتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں غریب غرب ہے ان کو ان کو حال لگا گے ہمیں گے ملے گا اور کشمیر اب ہمارے بس کیوں آئے گا یہ حالات دیکھنے کے بعد کشمیری اور دو بھی ہے وہ کہے گا ہم پاگل ہیں پاکستان میں جائیں یہ ملک غرق ہو رہا ہے گھرق ہو رہا ہے آج میری باہت جارک نہ میں مر جاؤں گا پر یہ میری باہت جارک نہ یہ ملک غرق ہو رہا ہے یہ ملک قائم نہیں رہے گا جو آج سے ستر سال پہلے تھ اس سے بہتر ہماری آلت ہو گئی انڈیا کی جو فارن پلیس ہے وہ آزاد ہے اسلام علیکم صاحب علیکم السلام جی اچھا سلمر آپ سے کوئیچن یہ ہے کہ لائک دوے انڈیا گروئنگ دنیا کی فاسس گروئنگ اکونوی میں جا رہا ہے تو آپ کو لگتے ہیں ہمارے حالات انڈیا سے بہتر ہیں ہو جائیں گے یا ہے ابھی انڈیا کی بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے ہم ان سے بہت بیچی ہے ہر طرح سے ہر طرح سے ہم انڈیا کوڑے ہوا اے نا انڈیا نے ہمی نہیں مارنا ہماری مار رہی ہے یہ مش gerekiyor ہمیں کھا رہی ہے یہ در آ رہی ہے کہ میں ہمیں انڈیا مارے انڈیا کیوں مارے گا نہیں انڈیا heps ہمارے محمد تتانی ہے وہ kalkتہ ہے غریب قریبہ ان کو ان کو حال لگا کے مینے گا نہیں ملے گا وہ تو ہم میری بس get fet inپAtرو انڈیا Po uzتو 우리가 ب Iris وقت Formula ہم سے کبھی بھی جنگ نہیں کرتا شاتا اس bactercendut آگر وہ کچھ مثلا کرے گا تو اس کو جگٹ وہ کبھی بھی ہم کو دعوتو ہمارا پہل رہی ہے اور اور ہمارا دشمن نہیں ہے ہمارے حکمراء ہمارے دشمن ہیں اور اس سے زیادہ ف legally کے جو حالات ہے اور کشمیر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کے ان کے خرچہ کر لیں گے ان کو دیویلمنٹس ڈھے پائیں گے تو اندیا Director بھائی کشمیر تو ہم کشمیر کے تو بات دوری بھائی ہے جتنا ظلم ہمارے پاکستانی اوپر کشمیری پر نہیں ہو رہا اس وقت کشمیر اب ہمارے بس کیوں آئے گا یہ حالات دیکھنے کے بعد کشمیری دو بھی ہے وہ کہے گا ہم پاکل ہیں پاکستان میں جائیں یہ تو جو ان کے خمران ہیں ان کی اپنی عوامت جنہوں نے ازاد کرایا تھا جو اس کے بانی ہے کہ ان کو مار رہے ہیں وہ پاکل ہیں کشمیری اس ملک میں آئیں گے وہ پاکل ہیں وہ تو کبھی بھی پاکستان میں پسند نہیں کریں گے یہ جو حالات اس ملک کے بنا دی گئے اب کوئی بھی بندہ پاکستان کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے پاکستان جابر ملک ہے ان کے حکمران جابر ہیں ان کی عوام پر ظلم ہو رہے ہیں دیکھو عمران خان ایک کتنا طاقتور آدمی اس پر ایک سو چالیس ایف آئی ہے میرے جیسے آدمی میں انٹریوی دے رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا مجھے مار دیں گے کیا ہوگا مجھے معلوم ہے غریب آدمی کے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کا کوئی وہ غریب آدمی کی ویلیو اس مقلب میں جانور کی ایسی ہے اس کو جم مردی مار دو جیسا مردی بھیڑ بکڑی ہے جیسے خان صاحب کہتی ہے کہ عام انسان کی ویلیو یہاں پر بھیڑ بڑکیوں سے زیادہ نہیں ہے اور حقیقت ہے ہماری ویلیو بھیڑ بکڑیوں سے زیادہ نہیں ہے اور باقی رہی کشمیر کی بات کشمیر کبھی بھی اب پاکستان میں شرط کرنا نہیں چاہے گا جو جس ملک میں جس پبلک ہے جو ستر سال تھے یہاں پر ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے تو جو نئے شامل ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کبھی بھی نہیں پاکستان میں پسند نہیں کرے گی بلکہ اب وہ جنرالہ قاتل ایک پاکستان وہ بجاری اب ان کا نعرہ ختم ہو گیا وہ پاکستان میں کبھی پسند نہیں کرے گی اور ابھی ہمیں بھی کشمیر کے وہ نام لینا چھوڑ در چاہیے یہ ملک اپنی آخری جس طرح جیسے ہی حزاد ہوا تھا اب یہ واپس جا رہے تھے سو سال کا کہا تھا نا انگریز نے کہا تھا سو سال اس ملک کی عمر ہے پچھتر سال ہو گیا پچیس سال یا سی یہ غرق ہو کے نکل جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا یہ ملک غرق ہو رہا ہے غرق ہو رہا ہے غرق ہو رہا ہے آج میری بات جا رکنا میں مر جاؤں گا پر یہ میری بات جا رکنا یہ ملک غرق ہو رہا ہے یہ ملک قائم نہیں رہے گا جو اس ملک جس طرح سے اس ملک کو چلا رہے ہیں یہ ملک قائم نہیں رہے گا ارے بھائی میرے پہ تم ایف آئر کار دو مجھے پکڑ لو مجھے مار دو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بچے روتے رہے گا کچھ میرے پاس حال ہے ایسے ہر پاکستان کا یہی حال ہے اس کو پکڑو اس کو مار دو بات ختم سب سے بڑی دکھ ہمیں اس وہاں مار دو بات ختم پر ہے جو جس کے آہات میں طاقت ہے وہ ہی اس سسٹم کو سب سے زیادہ پر بات کر رہی اوہ یا تمہیں اللہ ہم نے بندوق دی ہے اپنی حفاظت کے لیے اور تم ہم پہ بندوق جلا رہے ہو بجا اور جو ظالم ہم پہ کر رہے ہیں ان کو تم نہیں پکڑ رہے ہیں خریب آدمی بندوق جلا رہے ہو تم ہمارے محصر ہو تم مخفدار ہو اصل میں تم ہمارے ملک کے دشمر ہو